ہم لوگوں کی آپ سے کیسی دوستیں؟ باز اپنے شکار سے دوستے کی بات کر رہا ہے؟ باز آپ کو باز بنانا چاہتا ہے اور اب میں سیدھا اس پیغام پر آتا ہوں اور شاہ افغانستان نے آپ کے ساتھ جو دریہ دلی دکھائی ہے اسے بیان کرتا ہوں رنجیت سنگھ صاحب شاہ افغانستان کا جو بیغام میں آپ کے نام لائے ہوں وہ آپ کا ردبہ آپ کی حیثیت اور آپ کے مرتبے کو دوبالہ کرتا ہے اچھا ایسا کیا ہے جو بینہ کرم کیے پھل دے رہا ہے جو بینہ کمائی کیے برکت دے رہا ہے جو بینہ میری ہستی کو پہچانے مجھے حیثیت دے رہا ہے شاہ افغانستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو گجرہ والا سے نکال کر لاہور کا صوبے دار بنا دیا جائیں کیسی لگی تجمیز صوبے دار رنجیت سنگھ نہیں نہیں فتح علی خان صاحب اپنی ریاست کو گواہوں اور صوبے داری پاؤں اپنی ازادی کو بیچوں اور غلامی کو گلے لگاؤں فتح علی خان صاحب آپ نے میرے گھر میں گھسکے مجھ کو تمہچا مارا ہے اور اچھا ہوا کہ میرے آدمی یہاں نہیں ہیں ورنہ انہیں مجھے روکنے میں بہت مشکل ہوتی رنجیت سنگھ شاہ افغانستان نے آپ کو حاکم دویم کا درجہ دیا ہے اور آپ حتح علی خان شاہ افغانستان اول اور رنجیت سنگھ دویم اول تو میرا واہے گروہ ہے اور اس کے سامنے میں دویم نہیں آخری ہوں گروہ کا سکھ بن کر مجھے موت قبول ہے اور صوبیدار کا علاقہ میں خودکشی نہیں کر سکتا آپ جذباتی ہو رہے ہیں رنجیت سنگھ کوئی مجھے میری ماں کے نام پر گالی دے اور میں جذباتی بھی نہ ہوں آپ شاہ افغانستان کی مہربانیوں کو ٹھوکر مار کر ان کی دشمنی کو دعوت دے رہے ہیں جناب رنجیت سنگھ آپ ذلت کی گند کا توپ میرے گلے ڈالنے میرے گھر تک چلے آئے اور میں آپ کو دشمنی کی دعوت بھی نہ دوں آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ زنجیت سنگھ اپنی وطن کی مٹی کا سعودہ کرے گا اور آپ سے فیمت میں صوبیداری وصول کرے گا شاہ افغانستان تو اس بڑی مہربانی کے بدلے آپ سے صرف دلی جانے کا راستہ چاہتے ہیں باتا ہے علی خان میں اس قوم کا بندہ ہوں جس نے خیبر کا دروازہ بند کرنے کی ذمہ داری میرے کندو پر ڈالی ہے اور میں آپ کو اپنے گھر کی دیوار گرا کر جانے کا راستہ دوں وزیر مہترم ایسا خواب بھی کبھی مت دیکھنا تو آپ میری پیشکش کو ٹھوکر مار رہا ہوں آپ مہمان ہیں اور اپنی حدے پار کر لیکن میں میزبان ہوں اور میزبانی کی لکیروں میں بھدا ہوا جاؤ اور جا کے شاہ افغانستان سے کہہ دینا کہ جو صوبے داری وہ مجھے سوپ رہے ہیں وہ میرے وطن کی مٹی ہے وہ مجھے میری چیز توفے میں دے رہے ہیں نہیں اپنی چیز تو میں حاصل کرلوں گا تو آپ نے کھلم کھلا شاہ افغانستان کو جنگ کے لیے للکارہ ہے للکارہ تو آپ نے ہے اپمان تو آپ نے کیا ہے میں تو اس کا مناسب جواب دوں گا اور میدان جنگ میں دوں گا ابھی تو آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے دوں اور کل صبح آپ کو صحیح سلامت سرحت تک پہچاؤں یہی میرا دھرم ہے چلیے اب چل کر کھانا کھا دیں آگے وہی ہوگا جو رب دیمر سے سبحان اللہ خوشبو تو بہت اچھی ہے خان صاحب اوپر والے نے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے آئیے اور سیاست بلا کر کھانے کا لطف اٹھائیے رنجیت سنگ آپ باخلوس انسان ہیں یہ بات جان کر خوشی ہوئی مگر خان صاحب یہ مگر اور لیکن میں اس کمرے میں چھوڑا آیا ہوں اور اس کمرے کی بات دوسری ہے مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ جائے تو گلا کیجئے ماشاءاللہ لگتا ہے کھانا ہمارے ذائقے کا خیال رکھ کے ہی بنایا گیا ہے موسیقا